نالوں کی صفائی کا اختیار اور پیسے اور وسائل آج بھی اسی ڈسٹرک گورنمنٹ کے پاس ہیں اسی ڈسٹرک چیئرونز کے پاس ہیں ینی یونین کاؤنسل کے پاس پانچ پانچ لاکھ روپے آرین سے حساب ہونا چاہیے اور یہ وہ چوکی دار ہیں جن کو شہر والوں نے اپنے حقوق کی رکھوالی کے لیے چوکی دار بنایا تھا انہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر شہر کو لوٹا ہے اختیار نہ ہونے کا جو وہ رونا رو رہے ہیں وہ صاحب ان سے پوچھیں کہ اختیار جب جا رہا تھا تو آپ چاند پہ گئے تھے آپ اسی صفائی حکومت کا دوہزار تیرہ میں حصہ تھے اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ اہم کیوم حصہ تھی اور دوہزار پندرہ تک رہے ہیں یہ اختیارات جانے کے دو سالوں کے بعد تک بھی صفائی حکومت کے وزیر رہے ہیں ایڈوائزر رہے ہیں گورنر رہے ہیں دوہزار سولہ تک پھر یہ تو پارٹی مشہور تھی شہر بن کا نارک کرانے کے لیے یہ تو پارٹی مشہور تھی احتجاج کرنے والی ہے کوئی چار سالوں میں ایک احتجاج بتائیں کہ ان کے پاس اختیارات اور وسائل نہیں ہیں یہ روڈوں پر نکلے ہوں یہ روڈوں پر نکل کر انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو تو یہ بالکل پارٹنرز ان کرائیم ہیں یہ پیپلز پارٹی کی صفائی حکومت کے ساتھ یہ بالکل ہینڈز ان گلفز انہوں نے شہر کو لوٹا ہے تو یہ بالکل بریوزمہ نہیں ہے بلکہ یہی سب سے بڑے قسروار ہیں